آج آپ کو خود سے سوال پوچھنا پڑے گا کہ کسان آندولن میں ہوئی ہنسہ سے فائدہ کس کو ہوا کسان کو فائدہ ہوا یا بھارتی جانتا پارٹی کے پرچار تنتی کو فائدہ ہوا یہ تین یا چار تصویریں دیکھیں دوستو یہ آپ انڈیا ہے اس نے یہ تک کہہ دیا کہ وہاں خالستانی جھنڈا جو ہے وہ پھیرایا گیا جبکہ نشان صاحب وہاں پھیرایا گیا تھا اور جو لوگ نشان صاحب کی جھنڈے کو خالستانی جھنڈا بتا رہے تھے اب میں آپ کو کچھ اور چیزیں دکھلانا چاہتا ہوں اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں کل شبیس جنوری کی جو پریڈ ہوئی ہے راجپت پر اس ویڈیو میں آپ دیکھئے گا کہ جب پنجاب کی جھانکی نکلتی ہے دوستو تو وہاں پر نشان صاحب کا جو ہے چن آپ کو دکھائی دے گا اس کا نشان دکھائی دے گا دیکھئے ویڈیو اب ایک سوال کا جواب دیجئے کیا پنجاب کی جھانکی میں خالستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور وہاں پر پردان منتری ناریندر موڈی بھی موجود تھے تمام منتری بھی موجود تھے وہاں پر اپنے راشتوپتی بھی موجود تھے آپ کو جو پرچارت انتری سکھاتا ہے کہتا ہے کرپیا اپنا دماغ پہلے لگائیں اور بات یہاں نہیں رکتی یہ تصویر دیکھئے گالوان گھاٹی جہاں وہیں پر جہاں میرے بیس جوان شہید ہوئے تھے چینی حملے میں یہاں دیکھئے یہ ویل جوان گالوان گھاٹی میں نشان صاحب کا جھنڈا پھیرا رہا ہے گالوان گھاٹی یاد ہے بھول گئے ہاں وہی گالوان گھاٹی جہاں پر جب میرے بیس جوان شہید ہوئے تھے تو آج تک پردان منتری ناریندر موڈی کے مو سے چین شم نہیں نکلا بہت سویدھا وادی ہے آپ لوگوں کی دیش بھکتی جی ہاں اور جو لوگ نشان صاحب کو خالصتانی بتا رہے ہیں کرپیا اب آپ یہ تصویر دیکھئے پردان منتری ناریندر موڈی یہاں دیکھ رہے ہیں پیارے پیارے سکھ بچوں کے ساتھ اور پردان منتری جو صافہ سر پہ انہوں نے باندھا ہوا ہے اس پر نشان دیکھئے یہ بھی نشان صاحب کا چن ہے تو کیا پردان منتری ناریندر موڈی یہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ خالصتان کا چنہ پہنے ہوئے تھے کیا یہ سوال آپ کو خود سے نہیں پوچھنا چاہیے اور آج یہ کون لوگ ہیں جو ترنگے کے اپمان کی بات کر رہے ہیں دوہزار سترہ کی یہ تصویر دیکھئے دوستو یہاں پر غازی آباد میں یوگی عادتنات کی رالی ہوتی ہے اور آپ اس تصویر میں صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ترنگے کے اوپر جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی جھانتا پارٹی کا دھوہ جو ہے وہ پھیرائے جا رہا ہے یہ لوگ بات کرتے ہیں ترنگے کے اپمان کی